شادیوں والا چکن سٹیم روزٹ آج آپ کو گھر پہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے چکن لینے اس کو ہم نے دو کے کٹس لگا لینے ہیں کٹس گہرے لگانے ہیں پھر مسالہ تیار کریں گے نمک لال مرچ حلدی دھنیا پوڈر لسن پوڈر گرم مسالہ کٹی لال مرچ تندوری مسالہ فوڈ کلر لیمو کا رس اور کون فلور سویا سوس چلی سوس سرکا ایک انڈا اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو چکن کو اپلائی کر دیں گے چکن کو اپلائی کرنے کے بعد دو سے تین گھنٹے کا ریشٹ دیں گے پھر چکن کو ہم نے فرائی کر لینا دونوں سائیڈوں سے کلر دے لینا خوبصورت سا گورڈن سا چکن کو فرائی کرنے کے بعد تھنڈا کر لیں گے ایک فائل پیپر لیں گے بٹر پیپر لیں گے چکن کو اس کے اندر پلیس کریں گے جو مسالہ بچ گیا اس کے اندر آلو سبز مرچے میرینیٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے فائل پیپر کے اندر کچھ کٹس لگا دیں گے ڈیپ برتل لیں گے اس کے اندر آدھا گلاس پانی شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے سٹینڈ لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ اور ایک گھنٹہ لو فلیم پہ اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد ابھی اس کو نکالیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی خوشبویں پورے محلے میں پھیہ رہی ہیں اور یہ مکن ملائی کی طرح سافٹ ہے یہ چکن یہ دیکھیں حدیث کی جوڑ سے الگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے پوری ویڈیو کے لیے یوٹیوب کو آپ فالو کر سکتے ہیں